جیتا راظرین ذکر ہو رہا تھا ملٹری کالیج جیلم کی داستانے علم و عمل کی تریبے رونمائی کا تو آئیے دیکھتے ہیں یہ فلم ریپورٹ افواجی پاوستان کا ہر سپاہی اپنے مقدس فریضے سے بخوبی آگاہ ہے اور اپنے فرض کو بہتر سے بہتر انداز میں سر انجام دینے کے لیے سرگر میں عمل رہتا ہے قوم کے ان جانساروں میں وطن کی محبت کے ساتھ ساتھ اپنے اپنے تعلیمی اور عسکری اداروں کے ساتھ بھی گہری وابستگی پائی چاہتی ہے کہ یہ وطن کی محبت ہی کا ایک حصہ ہوتی ہے ملٹری کالیج جیلم کے فارغ تحصیل طلبات جو عالمگیرین کہلاتے ہیں اپنے ادارے کے ساتھ والہانہ لگاؤ رکھتے ہیں جس کی عملی تصویر مختلف تقریبات کے موقع پر دکھائی دیتی ہے ملٹری کالیج جیلم سرائے عالمگیر ہمارے ملک کے تعلیمی اداروں میں اپنی نویت کا منفرد اور قابل فخر ربایات کا حامل ادارہ ہے افواج پاکستان کی ترویج و ترقیب میں اس ادارے کی فدمات ہمیشہ نمائی رہی ہیں اس کے فارغ تحصیل طلبہ نے دفاع وطن کے لیے شجارت اور بہادری کے ناقابل فراموش کارناہ میں سر انجام دیئے ہیں ملٹری کالیج کا سنگے بنیاد مارچ 1922 میں رکھا گیا جبکہ کالیج میں باقاعدہ تعلیمی و تربیتی سرگرمیوں کا آغاز 15 ستمبر 1925 کو ہوا اپنے قیام سے لے کر آج تک یہ ادارہ دوسرے اداروں سے ممتاز مقام پر دکھائی دیتا ہے بحیثیت مجموعی زمانہ جنگ اور امن میں ملٹری کالیج کے طلبہ جنہیں عالمگیرین کہا جاتا ہے کہ کارکردگی کا میار بہت شاندار رہا ہے اس کا اندازہ اس بات سے بہت خوبی لگایا جا سکتا ہے اس ادارے کے طلبہ میں چار فور سٹار جنرل کے عوضے تک پہنچے جن میں سابق چیئرمن جائنٹ چیف سٹاف کمیٹی جنرل محمد اقبال خان سابق ائر چیف مارشل زلفقار علی خان اور سابق نیول چیف ایڈنیول عبدالعزیز مرسا اور موجودہ وائس چیف اپارمی سٹاف جنرل محمد یوسف خاند شامل ہیں پچاس سے زائد جنرل آفیسرز برگیڈیرز اور بڑی تعداد میں دیگر فوجی افسر بھی اس ادارے کے طلبہ میں شامل ہیں عالم گیریانز نے ایک نشان حیدر میجر محمد اقرم شہید سینتالیس ستارہ جورت اور متعدد تمہائی جورت اور انتیازی اثنات حاصل کی ہیں ملٹری کالیس کے جری سپوتوں نے انیس سو اٹالیس کی پاک بھارت جنگ میں دو انیس سو پینسٹ کی جنگ میں انیس انیس سو اکتر کی جنگ میں سولہ اور مارکہ ایک ارگل میں تین ستارہ جورت حاصل کیے جبکہ انیس سو اکتر کی جنگ میں ایک نشان حیدر حاصل کیا کردار سازی اور قیادت کی تربیت ہمیشہ سے اس ادارے کی خصوصیت رہی ہے یہاں یہ بات بھی کسی اعزاز سے کم نہیں ہوگی کہ ملٹری کالیس کے تربیت یافتہ 26 کیڈٹ پاکستان ملٹری اکیڈمی میں اعزازی شمشیر حاصل کر چکے ہیں حفیظ چالندری مرہوم نے ملٹری کالیس کو شیروں کی کچھار کا نام دیا تھا کہ اس کے سبوت نامو سے وطن کی خاطر سر دھڑ کی بازی لگانے سے بھی دریف نہیں کرتے جس کا عملی سبوت میجر محمد اکرم شہید نشان حیدر لیپا کے ہیرو کرنل حق نواز قیانی میجر عبدالبہاب کیپٹن اظہار حیدر کیپٹن امار شہید اور دیگر شہدہ نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے دیا ان شہدہ کی یاد میں ملٹری کالیس کے احاتے میں ایک یادگار شہدہ بھی تعمیر کی گئی ہے حال ہی میں ملٹری کالیج کے اناسی میں یوم تاسیس اور پروفیسر سعید راشد مرہوم کی تصنیف کردہ کالیج کی تاریخ داستان علم و عمل کی تقریب رونمائی ملٹری کالیج جہلم سرائے آلمگیر میں مناکت ہوئی وائس چیف آفارمی سٹاف جنرل محمد یوسف خان جو آلمگیرین اسوسییشن کے چیئرمن بھی ہیں اس موقع پر مہمانے خصوصی تھے انہوں نے اس موقع پر اپنے خطاب میں کہا کہ ملٹری کالیج جہلم گارے اور اینٹ سے چونی ہوئی امارت کا نام نہیں بلکہ یہ ایک تیزید ایک ادارے اور ایک نظریہ کا نام ہے جس کی بنیاد علم و عمل پر ہے انہوں نے کہا کہ پروفیسر سعید راشد مرہوم کی تخلیق کردہ داستان علم و عمل ایک مستند اور تاریخی دستاویز ہے جو کالیج کے زمانہ آغاز سے لے کر دو ہزار ایک تک کی مکمل تصویر پیش کرتی ہے انہوں نے کہا کہ پروفیسر سعید راشد کا تعلق اساقضہ کے اس قبیلے سے تھا جو درس و تدریس کو عبادت اور جزفے ایمان سمجھتے تھے جناب سعید راشد اس بات کے علاوہ ماہر تعلیم، ماہر نفسیات ممتاز مصنف اور معروف دانشور تھے آپ نے تقریبا نس صدی تک مختلف حیثیتوں میں کالیج کے لیے صدمات انجام دیں انہوں نے کہا کہ آج کا دن اس اعتبار سے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ آلمگیرین اسوسییشن کی طرف سے ینگ آلمگیرینز کے لیے تین بزرگ اساقضہ پروفیسر سعید راشد پروفیسر فضلحق حیدری اور پروفیسر این الدین الوی کے نام پر تین نئے ٹیلنٹ ایوارڈز کا اجرا کیا گیا ہے جو کہ بلا شبہ ایک خوش آئند قدم ہے یہ ایوارڈز نسابی اور ہم نسابی سرگرمیوں میں کیلٹس میں صحت مند مقابلے کے رجحان کا باعث بنیں گے ممتاز شائر اور عدیب جناب افتخار عارف داریکل جنرل فیڈرل بورڈ بریکیڈیر ریٹائر مقصود الحسن ملٹری کالج کے کماندان بریکیڈیر محمد افضل ملک اور کیڈٹ کاشف رہیم نے بھی اس موقع پر اظہار خیال کیا آلمگیرین اسوسییشن کے وائس چیئرمن لیفٹینٹ جنرل انتیاز شاہین اور اسوسییشن کے جنرل سیکیٹری لیفٹینٹ کرنل ریٹائر ایجاز احمد رفی بھی اس موقع پر موجود تھے اس سے قبل کالج کے کیڈٹس جلکتی شموں کی روشنی میں کتاب کو موسا حال کے اندر لے کر آئے اور مہمان خصوصی کے ہاتھوں اس کی رونمائی کروائی گئی جنرل محمد یوسفان نے اس موقع پر پروفیسر سعید راشد مرہوم کی اہلیہ نسیس سعید راشد جبکہ پروفیسر اینو دین الوی اور پروفیسر ایف ایچ ہیدری کے صاحب ساتھوں انیسو دین الوی اور کرنل ریزوان احمد کو سوینئرز بھی پیش کیے وائس چیف آف آرمی سعاف جنرل محمد یوسف خان نے یادگار شہدہ پر پھولوں کی چادر بھی چڑھائی اور فاتحہ خانی کی اس موقع پر وہ اولڈ آلمگیرین سے بھی ملے اور ان کی خیریت دریافت کی جنرل محمد یوسف خان نے کالج کے تاریخی میوزیم کا بھی دورہ کیا اور میوزیم میں رکھی گئی اشیاء میں اپنی دلچسپی کا اظہار کیا